رام رام بھائی سبھی لوگوں کو ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ایک نہیں بلکہ کئی ویڈیوز اور کافی انٹرنیٹ پہ جو ماحول چل رہا ہے کافی نیگٹیوٹی چل رہی ہے اس کے ریلیٹیڈ یہ ویڈیو ہے اپنی اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے اٹھ کے ایک ویڈیو آپ نے دیکھوں گی جس میں میں ہاتھ اٹھا رہا میکسٹن کے اوپر ایک ویڈیو آپ نے دیکھوں گی میکسٹن جس میں بول رہا ہے ایلویش نے تو یہ کر دیا میرے ساتھ بدماش ہے گنڈا ہے اس کو پر یہ ہونا چاہیے مدر کیس لگنا چاہیے اور اس کے بیسس پہ آپ سبھی لوگوں نے میرے کو کلپریٹ گوشت کر دیا اور بدماش گوشت کر دیا گنڈا ہے ٹرینڈ چلوا دیا میرے نام کے ارشت ایلویش آدھو یہ تو ایسا ہے ویسا ہے پولٹیکل اس کو سپورٹ ہے ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہم لوگ کلیر کریں گے اور ہماری جو انڈین آڈینس ہے ان کو میں بولنا چاہوں گا آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو ایک سائیڈ کی سٹوری سنکے بہت جلدی بہت جلدی آپ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہو اور ایک سائیڈ پکڑ لیتے ہو کہ ایلویش نے تو یہ کر دیا اوہو میکسٹن کے مار دیا ایلویش تو بدماش ہے گلت آدمی ہے اس کے حساب سے آپ اپنے دیسیجن لیتے ہو چاہے ان فال ہو گیا چاہے کومنٹ ہو گیا گالی بکنا ہو گیا it's okay ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک سائیڈ کی سٹوری آپ لوگوں نے سنی اور دوسری سائیڈ کی سٹوری بھی جننے کا حق ہے اور مجھے سنانے کا بھی حق ہے تو جتنے بھی بھائی میرے دیکھ رہے ہیں اس والی ویڈیو کو پلیز انڈ تک دیکھنا کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنا پکش رکھوں اور میری بھی سنی جائے جو لوگ وکٹم کارڈ کھیل کے اپنے آپ کو وکٹمائز کر کے ایک سائیڈ کی سٹوری سنا کے دوسری سائیڈ جو ہوئے کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں لیفٹ لاؤ بھی پوری اکھٹی ہو رہی ہیں انٹی ہندو لاؤ بھی جو پرانے ہندو سپورٹر تھے جو انٹی تھے میرے سارے ایک جنے گھٹ بنا کے سارے میرے پیچھے پڑ گئے چلو کوئی بات نہیں یہ پورانے کام ہے 2020 سے جیل رہا ہوں میں جب ہم ان دو کے لاؤں اٹھاتے تھے تب سے جیل رہا ہوں میں میرے کو عادت ہیں چیزوں کی لیفٹ لاؤ بھی اکھٹی ہو جاتے 800 کے تو میرے سائیڈ کی بھی سٹوری سن لو بھائی تو میں اس میں کچھ بولنا نہیں چاہوں گا آپ ایک کام کرنا آپ اس کا ٹویٹر ہینڈل کھولنا یا پھر آپ یوٹیوب پہ یا پھر گوگل پہ سرچ کر کے دیکھنا جب میں بگ بوس میں گیا تھا کب اگست اگست میں نکلاتا میں جولائی میں گیا تھا میں اگست ستمبر اکٹوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ یہ ہوگی اپنے آٹھ مہینے بہت ہوتے آٹھ مہینے آٹھ مہینے سے لگاتا آپ دیکھنا کی میں کیا کر رہا ہوں میکسٹن کے ساتھ اور میکسٹن میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کے ہر ٹویٹ میرا گینسٹ مل جائے گا مجھے پوک کرتے ہوئے مل جائے گا ساری چیزیں مل جائیں گے ابھی نا پوری پوری اینڈ تک سننا آپ کو جو مین چیز نکل کے آئے گی نا آپ بھی کہو گے کہ پوری سٹوری ایسی ہوتی ہے جو آپ کو نئی سنائی گئی ہم سنائیں گے آپ کو پوری سٹوری ہمارا پارٹ بھی سننا پورے آٹھ مہینے سے لگاتا پوکنگ جو بھی میں چیز کروں اس میں ایلوش نے یہ کرا ایلوش ایسا ایلوش کے لوگ گوار گوار آرمی ایلوش آرمی گوار آرمی اور بھی بہت ساری چیزیں بولی گئی دو گلہ ایلوش کئی چیزیں بیچ بیچ میں پہلے ہم لوگ ملے بھی تھے ایک شوٹ پہ ملے تھے ہم لوگ ساتھ میں ہم لوگوں نے کام بھی کراتا بہت اچھی بانڈنگ تھی کوئی دکت نہیں تھی پھر میں نے دیکھا کہ کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا ہمیں ایک بار مل رکھیں یہ اس کو پوک باجی کرنے میں کیا مزا آ رہا پھر میں نے کو پتہ لگا یہ سب چیز یہ میرے ساتھ نہیں ہے ایسی فالورز کے لئے کرتا ہے ساری چیزیں چلو کوئی بات نہیں کر لو تو میں نے اس کے مجلنے سٹارٹ کر دیا اس نے بولا گوار آرمی میں نے بول دیا کہ اچھا you still active ایسے ایسے میں نے ریپلائی کرے نورمل اس کے بعد اس نے ہر پچڑے میں پیر اڑانا سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے کوئی نہیں اڑالو اس کے بعد میں نے اس کو ریپلائی کریا کہ بھائی تو دلی رہتا ہے یاد رکھی ہو کف سوچا یاد دلہ دوں تو اس کا بس پر ریپلائی آیا اس کا پھر میں نے اس کو میں نے بھائی اس چیز کو نہیں باری ختم کر دیتا میرے پر اس کا نمبر تھا بھٹ وہ ملا نہیں وہ پرانا نمبر تھا اس کا میں نے اس کو میسیج کریا اس نے اپنا نمبر بیجا میرے کو اس پر کال پر بات کرنی تھی میرے کو اس سے نا کی بھائی کیا دکھت ہو رہی ہے تم بار بار یہ سب کیوں کرتے ہو آٹھ مہین ہوگے تمہیں دیکھتے دیکھتے اور ساری چیزیں تم اگینسٹ میں کرتے ہو کیوں کرتے ہو میرے کو پوچھنا دا اس نے سامنے سے ریپلائی کر آ کہ مل لیتے ہیں ملی لیتا ہوں نا آکے میں میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی میں فلائٹ فلائٹ ابھی لائنڈ ہوگی میرے ساڑھے بارے بجے آ جانا میں نے وٹس اپ پہ اس کو ایڈرس بیٹ دیا اس نے ساری چائٹ اٹھا کے سوشل میڈیا پر ڈال دی کہ ملنے جا رہا ہوں پتہ لگیا میرے کو دیکھا میں نے اس کا سوشل میڈیا وہ مل جائیں گے آپ کو ساری چیزیں کہ ملنے جا رہا ہوں چالیس منٹ دور ہوں یہ ہوں وہ آ جا تیرے گڑھگا ہوں ہی آ رہا ہوں اتنے منٹ میں پہنچ جا ساڑھے بارہ بجے تک یہ ملو ہوا نہیں تو اس کے بعد نہیں ملو ہوا میں ایسی ایسی بات اس نے بہت کئی اس کے بعد ساری چیزیں ٹھیک تھی اس نے میں نے اپنی لوکیشن بیجر کی گھر کی گھر پہ آجو بیٹھ کے بات کرتے دیکھتے کیا دکت ہے تم کو پوچھوں تو صحیح میں اور اگر اس بھائی پہ کال ریکارڈنگ ہوگی تو اس میں یہ بھی ہوگا میں نے اس کو بول رکھا کہ تیرے کو گھر پہ تھوڑی مار ہوں اپنے گھر پہ نا آتی تھی ہوتا انسان اس کو کوئی نہیں مارتا بھائی تو ڈر مت آجا اس سے پہلے میرے کو ممی سے ملنے جانا تھا بٹ ان نے جو سٹیٹمنٹ بنائی کہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو جندہ جلا دوں جس کے چکر میں میں نے اس کو گلی بکھی کچھ میں نے اب شبد یوز کرے اس چیز کے بعد اس کے بعد تھوڑا ہیٹ اپ ہو گیا مومنٹ میں نے کہی کام کرتا ہوں میں ہی آ رہا ہوں تو اپنی لوکیشن نہیں بیٹھتے اس کے کوئی دوست کے دکان تھی کپڑ ہوگی مہا پہ اس نے پورا سیٹ اپ پورا کیامرا اس کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور میں نے ایک بھی چیز سوشل میڈیا پر نہیں ڈالی کہ میں میکسٹن سے میری بات ہو رہی ہے پھر میکسٹن کے پاس جا رہا ہوں اس کی چیٹ کچھ نہیں ڈالی کیونکہ یہ سب کام نہیں ہے میرا کہ میں فون ریکارڈ کروں یہ ساری چیزیں یہ میرے مطلب کی نہیں ہے یہ دوسری چیزیں اس نے وہاں پہ پورا سیٹ اپ بیٹھا ہے پورا پری پلینڈ کیامرا کہاں چھپانا ہے مائک لگا رہا کھا کے لینے آپ ویڈیو دیکھو گے اس کی کھول کے جس میں مار کھا رہا ہے اس میں پتہ لگا ہے کہ اس کے ہاں پہ مائک لگا ہوا ہے جب لگ رہے ہیں یہاں پہ دھپ 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 کیا با جا رہی ہے اس میں پتہ لگا کہ ساری چیزیں بلکل سٹیک طریقے سے پلینڈ کی کیا ہونے والا ہے اس کو کیسے ہمیں یوز کرنا ہے اور جو جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے اور ایک چیز اور وائرل ہو رہی ہے کہ بھائی یہ تو اکیلا تھا تم تو نو دس جنے تھے یہ چار جنے تھے بھائی آپ کو اگر دنگ سے پتہ ہو یا پھر اس سے پرانی سی سی ٹی وی کی فٹیج نکل والے جتنے بھی تھے یہ چار جنے تھے ان میں سے کوئی نہیں آیا اس کو بچانے ایک جنہ بھی اور جو میرے ساتھ لوگ تھے وہ پیچھے سے آپ ویڈیو میں بات سنو کہ وہ روک رہے ہیں وہ مار نہیں رہے وہ روک رہے ہیں کہ بس 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 اس دن تھا انٹرنیشنل ویمن ڈے اور ایک انسیڈنٹ میرا ہوا تھا جہپور میں جب ماں کے اوپر کسی نے میرے گوگالی دی تھی تو جو ایسے ٹرولز ہوتے ہیں جو سامنے مل جاتے ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ لوگ آپ لوگ کو کومنٹ آتا ہے کہ ماں بہن یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تمہاری ماں کے ساتھ ایسے کر دیں گے تمہیں کیسا لگتا ہے صرف کومنٹ پر گصہ آتا ہے کوئی تمہیں سامنے سے ایسی باتیں بول دے تمہارے گھر والوں کو جندہ جلا دوں گا تیرے ماں باپ کو جندہ جلا دوں گا میں آپ لوگوں سے پوچھنا جاتا ہوں کہ اس پر ریاکشن آپ کا کیا ہوگا کیا آپ اس سے بات کرو گے ہاں ہاں بھائی ایک کام کریں ماتشس لے جالے بھائی میرے گھر والوں میں آگ لگا دے مجھے بھی آگ لگا دے جندہ جلا دے ہم اس پرورتی کے لوگ نہیں ہیں اور جتنے بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں ساری برادری ہوگی پوری چھتیس برادری چاہے یادف جات گوجر پنڈت راج پوت جتنے بھی ہیں میں آپ سبھی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک قوشن کی کیا آپ کے خون میں اتنی گرمی نہیں ہے یا پھر آپ اتنے بجدل ہو جاؤ گے کہ آپ کے گھر والوں کو جلانے کی بات کرے گا تو آپ اس سے جا کے بیٹھ کے بات کرو گے اور اس سے پوچھو گے ہاں بھائی کیا دکھت ہوگی یا کیوں جلانے کی بات کر رہے ہو کیوں گالی گالوج کر رہے ہو ماں کا دودھ ہم نے پیا ہے اور اپنے طریقے سے ہم اس کا وہ کرتے ہیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے لڑائی ہوگی اس نے میرے کو بول دیا لڑائی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ ساری لڑائی ختم ہوئی میں نے اس کو دوبارہ کال کر آ کہ مجھے فیل ہوا کہ یہ ارزادہ لگی مل لیتے ہیں نورمل سے سوٹ کر لیتے ہیں ہم نے اس کو گھر بھی بولا میں نے کہا گھر آ جا کوئی بات نہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں it's okay یہ نہیں مانا اس نے ایک بار ہی بولا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اور یہ نہیں آیا یہ اپنے گھر چلا گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد میں نے دوبارہ کہ یار اچھا نہیں لگتا ہے ایسے کہ زیادہ لگلگ گئی نورمل بیٹھ جاتے ہیں اتنا نہیں وہ ہونا چاہیتا اس کے ہوت کی جو اس نے بھی ڈالکی یہاں پہ لگ گئی تھی مانکہ اچھا نہیں لگتا پر وہ بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں اس نے اکلے دن کیا کرا F.I.R کروائی اور ہمارے پولیس پرشاسن پہ بھی اس نے سوال اٹھائے خوب کی 307 لگنی چاہیے 307 ہوتا attempt to murder بہت بڑی چیز ہوتی ہے attempt to murder یا پھر murder کرنا آپ ویڈیو دیکھو گے میرے ہاتھ میں آپ کو شاید کچھ دکھے گا نہیں کیونکہ ہے نہیں نہ ویپن بڑی سیدھے طریقے سے بول رہا ہے کہ اس پہ murder charges لگاؤ بہت لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پوری left lobby تو ہے ہی وہ تو against تھی میری جائے یہ ہو یا نہ ہو وہ against میں ہی ہے میرے کیونکہ ہم نے مندر ٹائم میں بھی اپنے دھرم کا خوب ساتھ دیا آگے بھی دیتے رہیں گے اور اس کی گالی ملتی ہے کوئی بات نہیں دھرم کا ساتھ ہم پھر بھی نہیں چھوڑیں گے گالی بھی دے لو وہ تو پہلے بھی دیتے اب بھی کھا لیں گے تو پوری left lobby اس کے ساتھ ہے ہمارے مانینے مکھے منتری جی کو attack کر رہے ہیں ہماری گرداؤں پولیس کو attack کر رہے ہیں کہ اپنی F.I.R. میں 307 لگاؤ کس بینہ پہ لگائیں صرف یہاں پہ چوٹ آگے یہ میں murder کرنے گیا اس کا سارا pre-planned phone نے لگایا mic نے لگایا victim card یہ کھیل رہے ہیں کہ میرے تو یہ لگ گئی میری spine spine پہ attack کر دیا میری spine ٹوڑ جاتی ہے ایسے ٹوٹتی ہے بھائی spine کوئی پڑا لکھا انسان بتائے گا یہ spine ہوتی ہے ایسے ٹوٹتی ہے دو تھپڑا مارتے کمارا میں تمہاری spine ٹوڑ جاتی ہے پر کرا لاوارس ہو جاتے ہیں لاوارس نہیں کہتے بھائی اس کو آپائی جی کہتے ہیں پہلی بات تو اور لاوارس اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ نہیں ہوتے تو ماں باپ کو جلانے کی بات آپ نے کری تھی میں نے نہیں کری کہ میں تیرے گھر والوں کو جلا دوں ہوں غصے غصے میں میرے موہ سے نکلی کہ تو یہ جان سے مار دوں ویڈیو میں بھی آ رہی ہے وہ چیز غصے میں نکلتا تو میں سبھی لوگوں سے ایک request کرنا چاہتا ہوں اور ایک question پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بس اپنی پرتیقریہ بتا دینا اس والی چیز پر اگر میں آپ کو سامنے سے ملوں اور بولوں کہ تیرے گھر والوں کو جندہ جلا دوں مجھے اس کا reply بتا دینا کہ آپ کیا کا ہوئے تو اس کا comment section بتا دینا اور جس کو گالی بک نہیں بھائی بکے گا 2020 سے گالی کھا رہے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا میرے کو comment section میں آ کے گالی بک ہو یا پھر 10,000, 20,000 آدمی میرے کو unfollow کرو وہ لوگ میرے تھے ہی نہیں کبھی جو ایک سائیڈ کی بات سن کے ہیں میرے کو unfollow کر دیں وہ میرے تھے ہی نہیں کبھی اور جنہیں مجھے جانا ہے وہ آج بھی میرے ساتھ میں کھڑے اور مجھے پورا بشواس ہے اپنے پولیس پرشاسن پہ جو انہیں F.I.R درج کری میں بھی کروا سکتا تھا میں بھی کروا سکتا تھا ٹی شیٹ میری بھی پٹی اس میں دیکھ جائے گا ویڈیو میں اور یہ بھی بول سکتا تھا کہ جان سے مارنے کی دمکی جلانے کی بات کری میں بھی کر سکتا تھا بٹ میں ان چیزوں میں پڑتا نہیں انہیں پہلے کر اب میں جا کے کرا دوں وہ کوئی بڑی بات نہیں پر میرے کوئی پچڑوں میں پڑنا نہیں جب F.I.R کرائی میں نے فون بھی کروایا درج بھائی سے میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے لمبی چیزیں کھیچ رہا ہے ٹائم بیسٹ کرے گا یہ ہے وہ ہے بیٹھ جاتے نورمالی ہم بھول کے آگے بڑھنے والوں میں سے بھائی نہیں مانے F.I.R کرائی کوئی بات نہیں چار سیکشن لگے میرے پہ جو جو ہے ایک سو سنتا لے اس کا کون اچاس I don't know سارے بیلیبل افینس ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ ڈنگ سے دیکھو گے پریکٹیکل زندگی میں جی ہو گے تو آپ کو پتہ لگے اس کے لگی بھی نہیں ہے جتنا ہی بند کے دکھا رہا ہے 300 ستل اچھے میرا مجھے ڈر لگ رہا گھر سے باہر نکلتے ہوئے اچھا تو میں میں اپنے گھر سے باہر رہتا ہوں میں شوٹ پہ رہتا ہوں تو میرے کو ڈر نہیں لگے گا بھائی میرے گھر والوں کو جندہ جلانے کی بات کر لگا ل آدمی تو میرے گھر والے بھی سیف نہیں ہے تو یہ بول رہا ہے نا کہ constitution کی ہار ہو جائے گی یہ بڑے بڑے شبد بھائی ویڈیو میں اچھے لگتے ہیں اصل جندگی میں نا پریکٹیکل لائف جی نہیں پڑتی ہے اسی کے ساتھ سے جینا پڑتا ہے اور ہمارا جو کانون ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہے اپنے constitution سے اوپر کچھ نہیں ہے تو مجھے پورا وشواہ سے گڑگاؤں پولیس پہ اپنے مانینے مکہ منتری کھٹر ساپ پہ کہ وہ جو بھی ڈیسیجن لیں گے بلکل سوچ سمجھ کے لیں گے اور جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی ہم اس میں پورا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں اور میرے کو پلیس جواب دیں جس پرشن کا میں نے آپ سبھی لوگوں سے پوچھا ہے کیا کرتے آپ لوگ پلیس میرے کو ضرور بتا میں جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کے کھون میں کتنی گرمی بچی ہے یا نہیں بچی اور جو مار پیٹائی میں نے کری اس کے لئے میں معافی بھی چاہتا ہوں کہ زیادہ مار دیا اتنا نہیں کرنا چاہتا میں بھی انسٹینٹ گصہ آجاتا ہے سبھی لوگوں سے جن لوگوں کو لگا کی ایلوش کی اچھوی نہیں تھی ایلوش نے گلت کیا ان لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں ایسا اصل جندگی میں نہیں میں مار پیٹائی نہیں کرتا کی بے فال تمہیں اٹھو اپنا ٹائیم ویسٹ کرو مار پیٹائی کرو سوشل میڈیا کے پچڑوں میں پڑو ایف آئی آئر کٹوا ہو پولیس میں گھومو یہ کرو وہ کرو اور ایک اور الجام ہمارے بھائی صاحب نے لگایا کی ایف آئی آئر کی گلت کر دی پولیس والوں نے بھائی اگر میں اتنا انفلوینشل ہوتا اتنا میں بڑا آدمی ہوتا اتنا میں پولیٹیکل پاور رکھتا تو تمہاری ایف آئر بھی نہیں ہونے دیتا تم تو گڑگاؤں میں آکے میری ایف آئر بھی کرو گے نا اگر میں اتنا وہ ہوتا تو میری نہیں ہوتی ایف آئر اس کا بھی جواب دینا بھائی آن اپنی ساری چیزیں آگے کاروائی سٹارٹ کریں گے اور انویسٹیگیشن میں جوائن کریں گے اتنا ہی تامی ہی طرف سے اپنے سوچ سمجھ کے بھائی ساب سب لوگ ڈیسیجن لینا آپ لوگ بتا نا کہ آپ کا کیا ویچار ہے اس چیز کو لے کے ایک سائیڈ کی کہانی سن لی دوسری سائیڈ کی ہم نے سنا دی تو پلیز اس حساب سے سوچنا اور گالی دینا بڑا ایزی ہوتا ہے آن لائن بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے نہیں دی جا سکتی چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو چاہے کوئی بھی ہو سامنے کوئی دیتا تو غصہ ہی آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے کبھی سنو گے تو آپ کو پتہ لگے گا اور جس ٹائپ کی لڑائی بجی ہے تھپڑ چٹو لگے ہیں جو بھی ہیں آپ لوگوں نے بھی اپنے سکول کالیج میں کری ہوں گی باقی اتنا ہی تھا میں ہی طرف سے میں نے اپنی ساری چیزیں بول دی ہیں اور میرے ساتھ ایسا ہوا اور میں نے ایسے پرتکریہ کری اس کے جادہ لگی اس کے لئے میں مافی چاہتا ہوں سب ہی لوگوں سے جو مجھے بول رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہے تھا پٹ میرے لئے اس ٹائم مجھے وہ سہی لگا اور مومنٹ میں ہو گیا میں ہی طرف سے اتنا ہی تھا رام رام سبھی کو اپنا دھیان رکھیں اپنا کیا رکھیں